موسیقی 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 کیجئے گا اس کو آدھا گھنٹہ بونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ لے لیجئے گا اس کے بعد اس کو حاضر کیجئے گا پھر شرائط ایک کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ لازمین زیادہ سے حالہ آپ کہتی جئے گا کہ میں تھکا ہوا ہوں تو آپ گھنٹے بعد حاصل ہو جائے گا اور حاضر ہونے کا طریقہ آپ اس سے پیچ پوچھ لیجئے گا اور پھر اگر وہ آپ کو طریقہ نہیں بتاتی ہے آپ کو یاد نہیں رہتا تو صرف اور صرف کیارہ مرتبہ الواسیوں کے تصویح کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا اجازت ہے اپنا بہت زیادہ کیان رکھیں گا نفومی یاد رکھیں گا اور میرے علم کو اللہ کے ناموں کو پھلانے میں مدد کریں انشاءاللہ مدرسے والے آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اور علم اللہ تعالیٰ کا پھیلے گا تو آپ پہ کامیابی 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 اللہ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اجازت ہے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ پاک عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچراب ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراب ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحبِ صداد ہیں تو سوا کلوم اٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نوازے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات دین اور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چارہ کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مجمعہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے تاکہ مکمل خانوشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی یا چھوڑی یا چھوڑی جہاں پر حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سو سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خواہدار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی سوچ سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سیمیں در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتا ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص کیا لکھئے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذریعہ آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں